بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ میرے دوسرے بھائی کی شادی والا دن تھا جب ابا جان کی طبیعت خراب ہو گئی سب لوگ انہیں سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے جب امی نے مجھے اشارہ کیا کہ دلہن کو اوپر والے کمرے میں لے جاؤ میں بھابی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بھائیہ کے کمرے میں لے گئی سب لوگ ابا کی طرف تھے کمرے میں اور کوئی نہیں تھا بھابی بھی شاید یہ سب دیکھ کر گھبرا گئیں کہنے لگی سبیحہ مجھے پانی کا ایک گلاس تو لاتو مجھے بہت گھٹن ہو رہی ہے بھابی کی بات سن کر میں نیچے والے پورشن میں پانی لینے آئی پانی لیتے لیتے میرا دھیان باہر کی طرف چلا گیا جہاں سب لوگ ابھی بھی ایمبلنس کے انتظار میں کھڑے تھے تھوڑی ہی دیر میں ایمبلنس آ گئی اور ابا کو ہسپتال پہنچا دیا گیا پریشانی سے میرا بھی برا حال تھا میں تو بھول ہی گئی کہ بھابی نے مجھے پانی کا گلاس مانگا تھا میں نے جلدی سے گلاس میں پانی بھرا اور پھر سے اوپر کی جانب بھاگی مگر وہاں جا کر سامنے کا منظر دیکھنے کی مجھ میں تاب نہ تھی بھابی تو کمرے میں موجود ہی نہیں تھی جبکہ دروازہ بھی بند تھا میں نے دروازہ ہلکا سا کھولا تو سامنے کا خالی کمرہ میرا مو چڑھا رہا تھا میں سوچنے لگی شاید بھابی باتھروم میں گئی ہوں گی مگر کافی دیر کے انتظار کے بعد جب وہ واشروم سے بھی نہ نکلی تو میں نے خود ہی دروازہ کھٹ کھٹایا دیکھا تو واشروم بھی خالی تھا میں نے آس پاس والے کمروں میں بھابی کو بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملی جب مجھے معاملے کی حساسیت کا اندازہ ہوا تو میں نے نیچے آ کر امار بھائیہ کو یہ بات بتائی وہ کہنے لگے تمہیں وہم ہوگا وہ ادھر ہی ہوگی نیچے سے تو کوئی باہر نہیں گیا اوپر چلو دیکھتے ہیں اسے ڈھونڈتے ہیں اوپر آ کر ہم نے بھابی کو ہر جگہ ڈھونڈ لیا مگر وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئیں اب ہم لوگ پریشان تھے کہ کیا کریں سوچا کہ شاید وہ کسی ضروری کام سے نیچے آئی ہوں نیچے والا پورشن بھی خالی تھا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم تھک گئے بلاخر بعد سب مہمانوں میں پھیل گئی میرے دونوں بھائی بہت پریشان تھے بڑے بھائی نے کہا کہ ہمیں پولیس ٹیشن میں رپورٹ درش کروانی چاہیے مگر اس میں بھی تو اپنی ہی بدنامی تھی ہم لوگوں نے لاکھ ڈھونڈنے کی کوشش کی اس دن کے بعد سے ہمیں اپنی چھوٹی بھابی نظر نہ آئیں تین چار دن جب گزر گئے دلہن کے ماں باگ کو بھی خبر ہو گئی تو وہ بھی ہم سے معذرت خواہانہ انداز میں ملنے آئے اور کچھ ان کی والدہ کو گصہ بھی تھا ان کے والد کا خیال تھا کہ غلطی ان کی ہے جبکہ ماں ہمیں کو دوش دیے جا رہی تھی کہ تم سے ہماری بیٹی سنبھالی نہ گئی خیر ایک ہفتے بعد یہ مفروضہ قائم کر لیا گیا کہ بھابی کو پہلے سے کوئی پسند تھا جس کے ساتھ وہ گھر سے غائب ہو گئی اب ہم لوگوں کو بھی یہی سمجھ آ رہا تھا کیونکہ گھر بیٹھی دلہن بنی لڑکی کو کو اغوا کرنے سے تو رہ گیا خیر پورے محلے میں بدنامی کے بعد اب امی کا دل بہت ٹوٹ چکا تھا اور بھائیا جن کی شادی ہوئی تھی وہ تو اب عورتوں کے نام سے بھی چڑنے لگے تھے امی کو کسی نے مشورہ دیا کہ اب اسی بیٹے کو شادی پر راضی کرنے کی بجائے اپنے چھوٹے بیٹے کو شادی پر آمادہ کرو تمہارے تو ویسے بھی پانچ بیٹے ہیں تب امی نے اسد سے کہا کہ اب تم ہی میرا ارمان پورا کر دو اگر تم شادی کے لیے مان جاؤ تو میں تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈو اس طرح میرا پہلا غم بھی دور ہو جائے گا اور شاید تمہارے بھائی کو بھی دوسری شادی کے لیے کچھ وقت مل جائے امی کی بات سن کر اسد بھائی سے انکار نہ ہو سکا وہ ماں کو دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے اسد بھائی نے شادی کرنے کی حامی بھڑ لی مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اتنی جلدی دوسرا رشتہ کہاں سے ڈھونڈے خیر امی کے ایک جانے والے تھے جنہوں نے زیادہ تکلف کے بنا ہی اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دینے پر آمادگی ظاہر کی ہم نے جلد ہی شادی کی تاریخ رکھتی ویسے بھی ہمارے گھر میں شادی کی تمام تیاریاں مکمل تھیں ابھی تو بھائی کا ولیمہ بھی ہونا تھا وہ سب چیزیں تو ادھوری رہ گئیں ہم نے اسی سب کو استعمال کرتے ہوئے اسد بھائی کی شادی کا پروگرام بنا لیا گھر میں دوبارہ سے خوشیوں والا ماحول ہو گیا سب لوگوں نے شادی کی تیاریاں کرتی امجد بھائی کی بیوی کو سب ہی بھول گئے تھے اب نئی آنے والی بھابی کے استقبال میں تیاریاں کی جا رہی تھی ایک ہفتے بعد صادقہ دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی گھر میں خوشیوں کا نیا دور چل پڑا صادقہ بھابی ہمارے گھر آئیں تو گھر میں رونک ہی لگ گئی تھی لیکن ابھی ان کی شادی کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ بھائیہ کو نوکری کے لیے دوبارہ سے آفیس جوائن کرنا پڑا دوسرے بھائی کی شادی کے لیے بھی انہوں نے کافی چھٹیاں کر لی تھی اس لیے اپنی شادی میں انہیں دس ایک چھٹیاں ہی ملی تھی جو کہ اب ختم ہو گئی تھی بھائیہ کے آفیس جوائن کرنے سے صادقہ بھابی خاموش سی رہنے لگی نئی نویلی دلہن تھی انہیں اپنے میاں کا ساتھ چاہیے تھا مگر وہ ہر وقت نندوں میں گھری رہتی اسی لیے چرچڑی ہونے لگی اببہ کی طبیعت بھی اب سنبھل گئی تھی ہم بہنیں کبھی اببہ تو کبھی امہ کی خدمت میں لگی رہتی گھر کا سارا کام صادقہ بھابی پر آ گیا جس کا ہمیں افسوس بھی تھا اور احساس بھی مگر کیا کرتے ماں باپ کو ہم بیٹیوں کی ضرورت تھی جبکہ گھر کے کاموں کے لیے اور کوئی عورت ہمارے پاس موجود نہیں تھی اسی سب کو دیکھتے ہوئے کہ نئی نویلی دلہن پر گھر کے کاموں کا بوچھ آ گیا ہے امہ نے پھر سے شکیلہ کو بلا لیا جو بڑے بھائی کی شادی میں بھی آئی تھی اور کافی کام نپٹا گئی تھی شکیلہ زیادہ پیسے بھی نہیں لیتی تھی بس ہمارے گھر کا کھانا کھا لیتی مگر اس کی بری عادت یہ تھی کہ وہ گھر گھر چگلی کرتی تھی اسی لیے امہ نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور اس سے کام نہ کرواتی تھی گاؤں میں اور کوئی عورت بھی کام نہیں کرتی تھی گاؤں کے لوگ ان لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے سب بھی جان پہچان والے تھے کون بھلا کسی کے گھر نوکری کرتا ہاں ذمہ دار گھرانوں میں جاتے ہوئے کسی کو کوئی دکت نہ ہوتی کیونکہ وہ لوگ اچھا خاصا پیسہ رکھتے تھے اور ان کی حویلیوں کی شان ہی الگ تھی ہم بیچاروں کے پاس صرف اور صرف شکیلہ ہی تھی جو کبھی کبار گھر کے کا ہوا تھا بھابی کا کام کافی ہلکا ہو گیا لیکن ایک اور مسئیبت نے ہمیں آن کھیرا ایک دن بھابی اپنے کمرے میں موجود کوئی کام کر رہی تھی کہ ان کے موبائل پر کسی نے فون کیا انہوں نے فون اٹھایا تو کوئی انجان آدمی بات کر رہا تھا اس نے جو خبر سنائی تو بھابی سے رہا نہیں گیا وہ ننگے پاؤں کمرے سے باہر بھاگتی ہوئی نیچے آئیں اور فوراں سے پاؤں میں جوتے پہنتی باہر کی جانب بھاگیں شاید ان کو کسی نے بھائیہ کے مطالق کوئی خبر سنائی تھی انہوں نے تو ہمیں بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا ہم ان کو پیچھے سے آوازیں دیتے رہ گئے لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی امی نے اندازہ لگا لیا کہ یقیناً بھائیہ کے یہ بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی تب ہی تو صادقہ بھابی دوڑتے ہوئے باہر گئی تھی بھابی کے پیچھے پیچھے ہم نے بھی ایک ٹیکسی پکڑی اور بھائیہ کے آفیس کی طرف روانہ ہو گئے وہاں ہم بھابی سے پہلے ہی پہنچ گئے دیکھا تو صادقہ بھابی وہاں موجود نہیں تھی بھائیہ پریشان کھڑے تھے کیا ہوا بھائیہ کوئی بات ہوئی ہے کیا ہاں مجھے ابھی ابھی کسی انہو نمبر سے فون آیا تھا کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو سنبھال لو ونہ اس کا حشر اچھا نہیں ہوگا میں اس بات کا مطلب نہیں سمجھا بھائیہ کے بات سن کر ہم سب کے چہروں سے بھی ہوائیاں اڑ گئیں یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی ان کو تو شاید کسی نے آپ کے بارے میں ہونے والے حادثے کا بتا کر گھر سے باہر بلایا تھا تب ہی تو وہ اس قدر جلدی میں لگ رہی تھی اب انہیں کہاں سے ڈھونڈے ہم سب پریشان ہو گئے بھابی کو فون کرنے لگے مگر ان کا نمبر بند جا رہا تھا ہم نے ان کے لئے بہت کوشش کی مگر شام تک بھابی کا کوئی اتھا پتہ نہیں تھا یوں کرتے کرتے رات ہو گئی اب تو سب کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اسد بھائی کا غصے اور دکھ سے تو برا حال تھا وہ سب کو کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں نے صادقہ کو یوں گھر سے نکلنے کیوں دیا اب جبکہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اسد بھائی کا ایک دوست جانے والا تھا جس نے پولیس سٹیشن میں رپورٹ بھی کروائی اور اسے ہمیں بھابی کے نمبر پر آنے والی آخری کال ریکارڈ کا بھی پتہ چل گیا جس میں بھابی کو کسی انجان آدمی نے یہی کہا تھا کہ تمہارے شوہر اسد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جتنا جلدی ہو سکے تمہیں ہسپتال پہنچنا ہوگا کیونکہ اسے تمہاری ضرورت ہے بھابی یہی سن کر گھر سے باہر نکلی تھی اس میں تو ان کا کوئی قصور نہیں تھا اگر ہمیں یہ کال ریکارڈ نہ ملتا تو ہم شاید یہی سمجھتے رہتے کہ بھابی اپنی مرضی سے گھر سے چلی گئی ہیں حالانکہ یہ بات درست نہیں تھی اب ہمیں شک ہونے لگا کہ کہیں ہماری پہلی بھابی کے ساتھ بھی یہی تو نہیں ہوا جیسا ان بھابی کے ساتھ ہوا کیونکہ یہ بھی بظاہر گھر سے اپنی مرضی سے گئی تھی لیکن دراصل انہیں فون کر کے بلائی گیا تھا امہ اور بھائی اس بات کو جان گئے تھے کہ یہ کوئی عام حادثہ نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف کسی کی سازش ہے جو ہمارے گھر کو برباد کرنا چاہتا ہے اب بھائیہ نے ہم سب کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی اسد بھائی اور امجد بھائی کا گھر اجڑنے کے بعد پابندی لگا دی اسد بھائی اور امجد بھائی کا گھر اجڑنے کے بعد گھر میں عجیب سی خاموشی تھی تیسرے بھائی کی شادی کرنے کی حمد نہ ہوئی وہ کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے میں شادی کروں گا تو میرے ساتھ بھی یہی حادثہ ہوگا بہتر ہے کہ میں کوارہ ہی رہوں امہ جان کو بھی اب حمد نہ دی کہ وہ ایک اور بیٹے کی شادی کی تیاریاں کر دی جبکہ پہلے دو کے گھر اجڑ چکے تھے بھائیہ نے ہم سب عورتوں کو سختی سے منع کر دیا کہ اب ہم گھر سے نکلنا بند کر دیں کسی سے غیر ضروری بات بھی نہ کریں اور گھر سے جانے کا تو سوچیں بھی مت بھائیہ کی بات سن کر ہم سب ڈر گئی تھی کیونکہ ہمیں دن میں ہزار کام پڑتے تھے باہر تو جانا ہی پڑتا تھا اب ہمیں شکیلہ پر اور بھی زیادہ انحصار کرنا پڑا کیونکہ گھر میں چھوٹی موٹی چیزیں لانے کے لیے ہمیں باہر جانے کی ضرورت پڑتی بھائیہ تو ہر وقت آفیس میں ہوتے ہم انہیں بار بار تنگ بھی نہیں کر سکتے تھے ان دنوں شکیلہ نے ہماری خوب مدد کی وہ ہمارے لیے سودہ سلح پھی لے آتی بے شک ہمیں اس کے خود نہیں تھا لیکن میری بڑی بہن کو لگتا تھا کہ شکیلہ ہی سارے فساد کی جڑھ ہے امہ نے بڑی بہن کو ڈان دیا بھلا شکیلہ جیسی مخلص عورت کو ہم سے کیا بیر وہ تو بچپن سے ہماری خدمت کر رہی ہے جب گاؤں میں ہمیں کوئی بھی عزت کی نگاہ سے نہ دیکھتا تھا تب بھی وہ ہمارا کام کرتی تھی شکیلہ کی صورت بھی بڑی اچھی تھی وہ ایک معصوم صورت اور نیک صیرت عورت تھی ہمیں اس پر کوئی شکوا نہیں تھا پھر کچھ دن گزرے شکیلہ نے امہ کو ایک تجویز دی جس کے بارے میں سن کر ہمیں بھی حیرت ہوئی مگر تجویز ایسی تھی جس پر عمل تو کیا جا سکتا تھا ساتھ ہی ہمیں شکیلہ پر شک بھی ہو گیا کہ اس کو یہ سب کیسے معلوم اور وہ اتنے یقین سے یہ بات کیسے کہہ سکتی ہے شکیلہ نے امہ سے کہا کہ اگر تم اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کرتو تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری ساری بہویں گھر واپس آ جائیں اب یہ اشارہ تھا دھمکی تھی یا پھر کوئی اور بات مگر شکیلہ کی نیت پر ہمیں ابھی شک نہیں تھا ہم سمجھ وہ ہمارا بھلا چاہتی ہے اور ایسا لگ بھی رہا تھا خیر بعد میں یہ بات ثابت بھی ہو گئی کہ اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا بہرحال میں آپ کو اپنی شادی کے بارے میں بتاتی چلوں میرے ایک وحلے بھی کئی رشتے آئے تھے مگر ایک شازین کا رشتہ تھا جو سب سے اونچے گھرانے سے تھا امہ اببہ نے اس رشتے کو ٹھکرا دیا تھا وہ میری شادی کسی پڑھے لکھے اور ماں کو نوجوان سے کرنا چاہتے تھے جبکہ شازین ذمہ دار گھرانے کا اکلوتا ثبوت تھا وہ مجھے اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا تین چار سال پہلے اس نے مجھے ایک شادی میں دیکھا تھا تب ہی سے وہ میرا دیوانہ ہو گیا وہ ہر صورت پر مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا مگر امہ اببہ کا ذہن مختلف تھا وہ میری شادی کسی ڈاکٹر یا پھر انجینئر سے کرنا چاہتے تھے شازین کا موقف تھا کہ اس معاشرے میں رہنے کے لیے طاقت سب سے ضروری ہوتی ہے اور اگر آپ کا نام میرے ساتھ جڑ جائے تو آپ کے گھرانے کو سہارا مل جائے گا پانچوں بھائیوں کے ساتھ مل کر علاقے میں میری طاقت بھی دگنی ہو جائے گی جبکہ گھر میں ہمیشہ خوش رہے گی امہ اببہ اس کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے تھے ان کے خیال میں یہ صرف شازین کی جذباتی باتیں تھیں تب ہی انہوں نے اسے سنجید کی سے نہیں لیا تھا مگر اب چونکہ ہمارے گھر کے حالات مختلف ہو چکے تھے اس نے امنا اببہ شازین کے رشتے پر غور کر رہے تھے کہ انہی دنوں ایک اور واقعہ ہوا جس نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی ہم سب گرمیوں کے معاسم میں رات کو باہر سویا کرتے تھے چار پائیاں لگا کر تھنڈی ہوا کے مزے لیتے ہم لوگ تقریباً چار بجے تک آرام کی نیند سوتے اور چار بجے اٹھ کر اندر کمروں میں چلے جاتے جب فجر کی آزانیں ہوتی وہ بھی ایک معمول کی رات تھی جب ہم لوگ تھنڈی ہوا سے لطفندوز ہو رہے تھے اور اپنی اپنی چار بائیوں پر پڑی تھے کہ تب ہی ہمارے گھر کے کتے بھونکنے لگے گھر کا دروازہ ایک دھماکے سے ٹوٹ گیا اور تین نکاب پوش ہمارے گھر میں داخل ہوئے انہوں نے ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے کا کہا در کے مارے ہمارا تو برا حال تھا جبکہ اببہ کو دورہ تو برا حال تھا جبکہ اببہ کو دل کا دورہ پہلے بھی پڑھ چکا تھا ہم نہیں چاہتے تھے کہ اب دوبارہ سے کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اور کسی کو نقصان ہو ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے اور وہ لوگ ہماری بڑی بھابی کو ہمارے سامنے سے اٹھا کر لے گئے ہم اس بات پر روتے رہ گئے جبکہ میرے بھائیوں کی غیرت بھی ایسے نازک موقع پر کام نہ آ سکی صورتحال ہی ایسی تھی کہ اگر ہم میں سے کوئی مضاحمت کرتا تو ہم سارے ہی مارے جاتے بڑی بھابی کے گھر سے جانے کے بعد گھر کی فضاء ایسی ہو گئی جیسے کوئی قبرستان ہوتا ہے ہمارے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں تھا بھائیا کہنے لگے کہ لگتا ہے اب اگلی باری ہماری بہنوں کی ہے اس سے اچھا ہے کہ ہم ان کی جلد سے جلد شادی کر دیں جب ہم لوگ گھر میں اکیلے ہوں گے تو اپنی پہلے سے کھوئی ہوئی عورتوں کو بھی اچھے سے تلاش کر پائیں گے پھلحال بہنیں ہماری کمزوری ہیں اچھا ہے کہ ان کی شادیاں کر دی جائیں امہ ابا بھی اپنے بیٹوں کے تیور سمجھ گئے تھے کیونکہ ان کو اپنی بیویوں کا غم ویاں شروع ہو گئیں گاہ والے بھی ہم پر ہس رہے تھے کہ ان کے گھرانے میں ایک پر ایک مسئیبت آ رہی ہے اور یہ ان مسئیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نئے نئے شادیاں کر رہی ہیں مگر ہم کیا کرتے ہمارے حالات ہی ایسے تھے کہ امہ ابا کو مجبوراً میرا رشتہ شازین سے ہی جوڑنا پڑا شازین کو جو میں ملی تو وہ تو خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا اس کی دیوان کی اس کا جنون پورا ہونے جا رہا تھا وہ کیوں نہ خوش ہوتا امہ ابا کے مگر چہرے پر اب کوئی خوشی نہیں تھی وہ میری شادی سے بھی ٹر رہی تھے شادی سے ایک روز پہلے شازین اپنی پوری شانہ شوقت سے ہمارے گھر آیا اس نے آ کر امہ ابا کو تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر نہیں کریں اب آپ کو چھٹا بیٹا ملا ہے میں آپ کے سب مسئلے حل کر دوں گا آپ کے زخموں پر مرہم رکھوں گا علاقے میں کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی طرح سر اٹھا کر دیکھے اور آپ کی جو بہویں آپ سے دور چلی گئیں کھو گئیں ان کو بھی دھوننے کا بندوبست میں خود کروں گا شازین کی بات سن کر امی ابا کو دھارس ملی میری شادی والے دن کی بات ہے شام کے سات بجے ہوں گے بارات آنے میں کچھ وقت ہی باقی تھا شازین نے قسم کھائی تھی کہ وہ تب تک مجھ سے نکاح نہیں کرے گا جب تک ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹا نہ دے اور پھر ٹھیک سات بجے ایک کالی گاڑی آئی جس کو ایک نقاب پوش چلا رہا تھا ہم سب سہن میں کھڑے حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے ایک نقاب پوش نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس میں سے ہماری تینوں بھابیاں روتی پیٹی باہر نکلیں اور امہ ابا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں نقاب پوش نے جلدی سے گاڑی ریورس کی اور وہاں سے چلتا بنا بھائی تو دیکھتے ہی رہ گئے ہم میں سے کسی کو بھی اس بات کی توقع نہیں تھی کہ یہ سب اس قدر اچانک اور جلدی ہو جائے گا ورنہ ہم اس نقاب پوش کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ویسے بھی ہمارے پاس کون سا اپنی گاڑی تھی جو ہم اس گاڑی کا پیچھا کر کے کچھ حاصل کر لیتے ان کے جانے کے بعد ہمیں بھر بتایا کہ ان پر کیا بھی تھی انہیں کمروں میں قید رکھا گیا جو بالکل تاریخ اور قبروں کے جیسے تھے امہ ابا اور بھائی تو پریشان بھی تھے اور اب شوہروں کے لیے اپنی ان بیویوں کو قبول کرنا مشکل ہو گیا تھا جو مہینوں گھر سے باہر رہی تھی مگر سب ہی نے ایک دوسرے کی گواہی تھی کہ وہ انچ ہوئی ہیں کسی نے ان کا دامن تار تار نہیں کیا اگرچہ بھائیوں کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا مگر حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بھائیوں نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا اور اپنی بیویوں کو قبول کر لیا میری رکستی ہوئی تو میں شازین کے گھر دلہن بن کر آ گئی شازین نے میرا استقبال محبت اور گرم جوشی سے کیا اس کے امہ اببہ بھی میرے آنے پر خوش تھے انہوں نے بتایا کہ شازین تمہاری محبت میں پاگل ہوا جاتا تھا اس نے ہمارا جینہ حرام کر رکھا تھا سب ہی مجھے اس طرح کے مزاق کر رہے تھے مگر باتوں باتوں میں مجھے احساس ہوا کہ شازین نے میری محبت میں پاگل ہونے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کر رکھا اس کا اندازہ شاید مجھے ابھی نہیں تھا مگر اگلے دن جب ناشتے پر میرے امہ اببہ کھانا لے کر آنے کی بجائے اپنے پانچوں بیٹوں کو لے کر آئے ان کے تیور دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھابیوں نے جو سچائی بھائیوں کو بتائی ہے اس کے بعد میرا اس گھر میں رہنا صرف اور صرف میرے گھر والوں سے بے وفائی ہوگی امہ اببہ کے ساتھ رشیدہ بھی کھڑی تھی جس نے شازین کے خلاف گواہی دی اور شازین کے بارے میں بتایا کہ وہ اس سے پیسے دے کر اور درا دھمکا کر اس کے بچوں کی جان لینے کی دھمکی دے کر اس سے ایسے کام کرواتا تھا جس سے ان کے گھر کی معلومات شازین تک پہنچ دی اور اس نے اپنی ہمدردی کا بہانہ پیدا کرنے کے لیے اس نے ہمارے گھر سے تین عورتوں کو اٹھوایا اور گاؤ میں ہماری عزت سفر کر کے رکھ دی شازین کو اندازہ نہیں تھا کہ شکیلہ جیسی ڈرپوک عورت وقت پڑھنے پر اس کے خلاف گواہی دے دے گی مگر شاید اب اس کا ضمیر بھی جاگ اٹھا تھا اور اب وہ اپنے اوپر مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتی تھی ہم سے وہ معافیہ مانگ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا مگر وہ اپنی جگہ صحیح تھی اس کا اس میں کوئی قصور بھی نہیں تھا اگر وہ نہ ہوتی تو شازین کسی اور کو استعمال کر لیتا اور اپنے مقصد میں پھر بھی کامیاب ہو جاتا ہم نے شکیلہ کی سچائی پر اسے معاف کر دیا امہ اببہ نے مجھے شازین سے الگ ہونے کا کہا مگر میں جان گئی تھی کہ جو شخص میری شادی سے پہلے میرے گھر والوں کو عذیت پہنچانے کے لیے اتنا سب کر سکتا ہے تو وہ شادی کے بعد میرے گھر سے چلے جانے پر میرے گھر والوں کا کیا حال کرے گا اسی خیال کے تحت میں نے طلاق نہیں لی اور امہ اببہ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا گھر میں اب سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تو بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی جبکہ میں نے تو اپنے ماں باپ کے لیے قربانی دی مجھے ایسے جاہل شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھلا کون سا شوق تھا میں نے اپنے گھر والوں کے لیے جو بھی کیا وہ اسے تسلیم نہیں کرتے آپ بتائیں سب میں میرا کیا قصور ہے کیا مجھے اپنے ماں باپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا یا اس رشتے کا احترار رہے گا آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ